بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کریں گے شروع آج ہم بنانے جا رہے ہیں نوابی چکن تو نوابی چکن جو ہے نا ماشاءاللہ دیسی مرکہ بھی بنتا ہے اور یہ فارمی کا بھی بنتا ہے آپ دیسی کا بناو تو اس کے اندر جو انہیں پانی آئیڈ کر سکتے ہیں جو اگر آپ لوگ فارمی کا بناو تو اس کے اندر پانی آئیڈ نہیں کریں گے یہ سب سے پہلے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں نوابی چکن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تو چلیں چلتے ہیں کچن کی طرف اور اسے کرتے ہیں سٹارٹ تو جی نوابی چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے جو انہیں تین پیازے لیا تھے میڈیوم سید کے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اور دو کلو میں نے گوشت لیا لیا چکن اور اس کو میں نے کٹنگ کر کے ماشاءاللہ ساف کر کے دو کے رکھ لیا ایک کپ جو انہیں اس کے اندر ملائی جائے گی اور اس کے اندر جو انہیں تین عدد میں نے بڑے سائز کے ٹوماٹر لے لیا تھے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اور چھے عدد میں نے سبز مرچ لی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی گرینڈ کر لیا اور ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ایک چمج یہ بھی میں نے گرینڈ کر لیا اور سبز دن ہی ہے اس کے اندر جو اس کے اندر مسائلے جائیں گے ایک چمج بلیک پیپر پورڈر کالی مرچ دو چمج نمک آدھا چمچ خل لیپورٹر ڈیڑھ چمچ گرم مسالہ ایک چمچ سرک میرچ پس یہی مسالے ہیں کچھ کرتے ہیں جی اور کوکنگ آئل ہے تو جلہ میں نے جلا لیا ہے کڑاہی کو پرکھ لیا ہے ابھی اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل میں نے ایڈ کر لیا ہے ابھی اس کا ویڈ کرتے ہیں گرموں نے تک تو ابھی اس کے اندر پیاز گرینڈ کی ہوا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو گورلن برون کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پیاز جو نے ہمارا ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر جو نے ادرک اور لسن یہ ڈال دیں گے انہیں بھی اچھے طریقے کے ساتھ دو سے تین منٹ بون لیں گے تو جی ماشاءاللہ تین منٹ ہو گئے ابھی اس کے اندر جو نے ڈال لیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اندر جو نے پکا لیں گے جب تک ہمارے چکن کا کلر چینج نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ مرگی کا کلر چینج ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر جو نے مسائلہ ڈال دیں گے نمک اور کالی میرچ گرم سالہ اور سرو میرچ اور حلدی پوڈر یہ ڈال کے اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اسے جو انہیں تین سے چار منٹ بون لیں گے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا بن گیا تین منٹ میں نے اس کو بون لیا بھی اس کے اندر جو انہیں سبز مرچ اور ٹوماتر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے انہیں جو انہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ اسے کو اچھے طریقے کے ساتھ بون لیں گے یہ ہے ہمارا پیارا سا نوابی چکن ماشاءاللہ مکس میں نے کر لیا اس کو اوپر سے کور نہیں کرنا ہے ایسے ہی پکانا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا بنے گا نوابی چکن آئی ہوب کے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا جو ہمارے چینل پر نیو آتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بیلی آکن کو پریس کرنا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا بن چکا یہ دیکھیں پک گیا ابھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ملائی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی ایڈ کر کے اسے چھتری کے ساتھ مکس کر لیں گے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر جو ہنے سبسکرائب کر لیں گے سبسکرائب کر کے اسے مکس کریں گے اور اسے جو نا ایک سے دو مند کے لیے پکا لیں گے چلا میں نے بند کر دیا ایسے ہی پکائیں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ مٹی کی ہن ڈی میں اور مٹی کی قرائی میں بہت پیارا پان جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں نوابی چکن بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی جو ہنے اسے ڈیش آڈ کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیابی عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسلام علیکم آل می فرینڈ